نمسکار تارہ ترہ بوہج یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مہارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں انٹیلیا کیس کے اندر لگا تار سچین واجے کی سیکریٹ ڈائیری کو لے کر بڑے خلاصوں کے بعد میں آج مہاراشترا کے پوروہ سی ایم دیوندر فرڈس نے آج ثبوتوں کو لائیو پریس کانفرنس کے آگے رکھ دیا ہے وہی لائیو پریس کانفرنس کے بعد میں راج بھون کے اندر راج پال بھغت سنگھ کو سیاری کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد میں میڈیا ستروں کے سامنے بیان دیتے ہوئے دیوندر فرڈس نے وہ پورے ثبوتوں کا کالا چٹھا کھول کر رکھ دیا جو انیل دیشمک کو اب اندر بھیجنے کی تیاری میں وہیں آپ کو بتا دے کہ کل رات ہی دیوندر فرڈس نے بھی بڑے خلاصے کے بعد میں گرہ منتری انیل دیشمک اور ادھو تھاکرے کی ان کے بنگلے پر قریب چالیس منت کی ملاقات چلی اور اس ملاقات کے بعد میں آج مہاراشترا کے گرہ منتری انیل دیشمک اپنا استیفاد دیں گے سام قریب پانچ بجے کے آس پاس تو دوسری اور مہاراشترا کے راج پال بھگس سنگھ کوسیاری بھی اب جلد بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں ہے وہیں مہاراشترا کے پورو سی ایم دیوندر فرڈس کی قریب پچاس منٹ تک چلی راج بھون کی بیٹھے کے بعد میں میڈیا ستروں کے سامنے آتے ہوئے انہوں نے وہ سارے ثبوت دکھا دیئے جو انٹیلیا کیس کے اندر سچین واجے کی سیکریٹ ڈائیری کے اندر کھلا سے ہوئے انیل واجے پر لگے بڑے آروپوں کو لے کر لگا تار بڑے سے بڑے خلاصے ہو رہی ہے جہاں ایک طرف آئی پی ایس رسمی سکلا کے دورہ بڑے خلاصے کیے گئے اس ٹرانسپر کانڈ کو لے کر جس کے بعد میں ادھو تھاکرے سرد پوار اور عادیتی تھاکرے تینوں کا ہی نام سامنے آ گیا ہے اس دوران ایک بڑے ایزنٹ کو بھی پکڑا گیا ہے جس کے خلاصہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قریب پتیس سے اوپر بڑے لوگوں کی انہوں نے ٹرانسپر کروائی ہے جو ادھو تھاکرے اور سرد پوار کے خاص لیپٹ اینڈ بھی بنے ہوئے اس دوران یہ بھی قبر سامنے آ رہی ہے آج تک کہ دورہ یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ادھو تھاکرے کے واتسپ چیٹ پر سرد پوار کے دورہ میسج کیا گیا تھا ٹرانسپر کرنے کے لیے اور جو ایزنٹ سامنے آیا ہے وہ ادھو تھاکرے اور سرد پوار کا خاص آدمی بھی مانا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دیوندر فرڈ ایجنس نے وہ سارے ثبوت اکھٹا کر کے گرہ منتری امیسا کو بھی بھیج دیئے اور گرہ سچیر سے بھی ملاقات کیے اس دوران انہوں نے ایک طرف سے بیان یہ بھی دیا کہ اب جلد ہی سی بی آئی کی ٹیم بھی بڑے طور پر خلاصہ کرے گی اور اس انٹیلیا کیس کو لے کر سی بی آئی بھی ہینڈل کرنے کی تیاری میں اب مہاراشترہ جے کے اندر ادھو تھاکرے کی سرکار کو گرنے میں چند گھنٹوں کا سمیہ رہا ہے وہیں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بی جی پی کی سرکار بنے مہاراشترہ کے اندر تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سیر ضرور کرے اپنے متروں کے ساتھ میں ایک قسم ہے دوستو آپ کو ہندوستان کی کیونکہ مہاراشترہ میں جس پرکار سے ادھو تھاکرے کی سرکار نے جو تہلکہ مچا کے رکھا ہے اب ان کے گرنے کی استطیق تیار ہو چکی ہے راج پال وغس سنگھ کوشیاری کے ساتھ ملاقات کے بعد دیو اندر فرڈنس نے پریس کانفرنس کر کے یہ پھر سے دعویٰ ٹھوک دیا کہ ان کے پاس میں جو ثبوت آیا ہے انہوں نے گرہ منتری امیت سا کو سوپ دیئے اور اس دوران اب بڑے ایکسن لینے کی تیاری میں سرد پوار کے نام سامنے آنے کے بعد سرد پوار ہی خود بھاگتے ہوئے اور بچنے کی جہاں کوشش کر رہے تو ان کے خلاف میں اب این ای اے اور سی بی آئی کی ٹیم نے بھی اپنا ڈنکہ بجانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے سرد پوار بھی بوخلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی اب جہاں ایک طرف گرہ منتری انیل دیسمک کو بچانے کی جو کوشش کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر اب وہ خود بھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے سائیڈ کنارہ بھی لے لیا ہے دلی کے اندر ہوئی بیٹھے کے دوران بھی سرد پوار اور ادھو تھاکرے کے بیچ میں کھینچا تانی دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں کل رات کو ہوئی بیٹھے کے بعد میں اپنی صفائی کے دوران ادھو تھاکرے کے سامنے پیش ہوئے گرہ منتری انیل دیسمک کے خلاف ایک بار پھر رسمی سکلا نے بڑے طور پر اعلان زاری کر دیا اور ایک طرف پرمبر سنگھ کو لے کر بھی سنوائی ہے پتیس مارچ کو یعنی کل سنوائی ہے اس پورے کھیل کو لے کر اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ سچین واجے کے خلاف میں کتنے بڑے خلاصے ہوتے ہیں اور بھی سچین واجے کو زمانت ملے گی یا پھر نہیں ملے گی دوستو ویڈیو کے انڈ میں ہم نے ایک سوال بھی پوچھا ہے آپ سے اس کا صحیح جواب ضرور دیکھ کمنٹ بوکس کے اندر کیونکہ لگاتا جس پرکار سیہ سی راجنیتی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر بی جے پی کی نیتا دیوندر فردنیس رامداز اٹھاولے اور گرہ منتری امیس سا سے لگا کر جے پی نڈا کے ساتھ ملاقات بھی ہو چکی ہے اور اب گرہ منتری امیس سا کی انٹری ہو چکی ہے مہاراشترا کیس انٹیلیا کانڈ کو لے کر جا امبانی کے گھر کے آگے ملی اسکورپیو اور منسوق ہرین کے ملنے کے بعد میں سچین واجے پر استطیب بڑی ناجوک دکھائی دے رہی ہے جس کی وجہ سے انٹیلیا کیس کے اندر ایک بار پھر پرمبر سنگھ نے دعویٰ ٹھوک لیا انیل دیسمک پر سچین واجے کو سو کروڑ روپے وصلنے کا ٹارگٹ دیا تھا جس کے اندر سچین واجے پکڑے گئے این آئی کی ٹیم کے آگے تو وہیں اب سی بی آئی کی انٹری بھی ہو چکی ہے اور سرد پوال نے ادو تھاکرے کو پت سے ہٹائے جانے کے بعد میں لیٹر لکھ دیا جہاں ایک طرف ممبئی پولیس کمیسنر کے ہٹائے جانے کے بعد میں انہوں نے بڑے طور پر اپنا راستہ دیکھ لیا ہے کہ اب ادو تھاکرے کی لنکا لگانی شروع کر دی ہے جہاں گرامتی انیل دیسمک کو لے کر پرمبر سنگھ نے بڑے کھلاسے کی تحت انہوں نے لیٹر بھی لکھا جس کے بعد میں پوری طریقے سے مہاراشترہ میں اتھل پتھل مچ چکا ہے رازنیتی کو لے کر جہاں ایک طرف سنجر رہوت اپنے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سرکار کو تو وہیں پرمبر سنگھ لیٹر پر لیٹر لکھ رہے ہیں ادو تھاکرے ہویا پھر دیوندر فرڈنیس کو فرڈنیس نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ پرمبر سنگھ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جلد اینائی کی ٹیم اور سی بی آئی کی ٹیم بھی اس لیٹر کو لکھے جانے کے بعد پوستاز کرے گی پرمبر سنگھ کو پرمبر سنگھ کے لیٹر اور سچین واجے کے ارسٹ ہونے کے بعد میں اب پچیس مارچ جانے کی کل کو بڑی سنوائی ہوگی کورٹ کے اندر اس پورے انٹیلیا کیس کو لے کر کی سچین واجے کے دورا فرضی آئی ڈی بنا کر ہوتل کے اندر قریب پانچ دن ٹھیرے ہیں اور اس دوران اس فرضی آئی ڈی کا آخر کار کیا کریکسن ہے اس انٹیلیا کیس کو لے کر کیونکہ انٹیلیا کیس کے اندر لگاتار ہو رہے ہیں ان بڑے کھلاسوں کے بعد میں اب اور بھی نئے بڑے بیان سامنے آ رہے ہیں جا ادو تھاکرے اپنی سرکار کو بچانے کی برپور کوسی سے کر رہے ہیں تو سرد پوار کے ساتھ میں ہوئی ملاقات کے دوران سرد پوار نے بھی بیان اور فٹکار لگاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ اب جل سے جلد اس پورے کھیل کا کھولاسہ کیا جائے سی بی آئی کی انٹری بھی ہو چکی ہے اس پورے کھیل کو لے کر تو ادو کی نیندے بھی اوڑ گئی ہے ویڑنو گو سوامی کو لے کر بھی بیان باجی اس پرکار سے سامنے آئی تھی جس دوران سچین واجے کے دوران ان کو گھر سے اٹھایا گیا تھا اور اس سمیں بھی سرد پوار کے اشارے پر ناچ رہے پرمبر سنگھ اور سچین واجے کے کلاب میں اب راج نیتی کا بڑا سڈین تر سامنے آ چکا ہے جس کی وجہ سے اب سچین واجے اور پرمبر سنگھ نے بھی اپنی زبان کھول دیئے جس کے بعد میں انیل دیش مک پر بڑی گاج گر چکی ہے چہرے لگاتار بے نکاب ہو رہے اور پوری طریقے سے سیف شہنا سرکار بچنے کی کوسی سے لگاتار جاری ہے تو وہیں اب ادھو کے خلاف میں دیوندر فردنیس اور باجپا کا اوپریسن لوٹس بھی شروع ہو چکا ہے اوپریسن لوٹس کے تحت مہاراشٹرہ کے اندر سیاسی اٹھا پٹک کی خبریں شروع ہو چکی ہے اس بیچ میں اب قریب 47 بڑے احملے کے اس پیپا اور بی جی پی کے اندر جانے کا بیان سامنے آ سکتا ہے وہیں راج پال سے ہوئی ملاقات کے بعد میں بھی بیان سامنے یہ بھی آ رہے کہ جلد راج پال مہاراشٹرہ کے اندر راشتہ پتی ساسن لگانے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں تو دوسری اور رسمی سکلہ جو مہاراشٹرہ کی آئی پی اے سے انہوں نے اس ٹرانسپر کا ہنڈ کو لے کر سرد پوار ادھو تھاکرے اور آدیتے تھاکرے کا نام بھی اس پتر کے اندر لکھ کر ادھو کی سرکار کے اقلاف میں حلہ بول کر دیا جس کے بعد نیوندر فرڈنس نے بھی آج ملاقات کے تحت زی پی نڈا اور امیت سا کے ساتھ بھی دلی کے اندر بیٹھک کی ہے اور اس بیٹھک کے بعد میں اب آپریسن کی تیاری ہے لوٹس میں جہاں ایک طرف سے اب حضید پوار کے ساتھ قریب سترہ ایمیلے بی جی پی کا دامن تھام سکتے ہیں جو جلد بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے تو وہیں سنجے راوت نے ایک بار پھر اپنا بیان دیا ہے میڈیا کے سامنے کی چاہے لاکھ کوشی سے کر لی جائے پھر بھی مہناشترا کی ایم بی اے گھٹ بندن سرکار کو گرا نہیں سکتی ہے بی جی پی کی سرکار تو وہیں بی جی پی نے بھی یہ دعویٰ ٹھوک لیا کہ اب مارچ سے پہلے تیس مارچ سے پہلے پہلے سرکار کو گرا دیا جائے گا ادھو تھاکرے کے اس قلعے کو ڈھا دیا جائے گا سنجے راوت جس پرکار سے بیان دے رہے تھے وہ بھی اب سانت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ اس پورے کھیل کو لے کر کانگریس پارٹی نے اپنا سائیڈ کنارہ اپنا لیا ہے ایک طرف پسیم بنگال کی چناؤں نزدی کے جا پی ام موڈی اور گرہ منتری امیشاہ بنگال کی چناؤں میں ممتہ دیدی کو ہرانے میں بی جی ہے تو دوسری اور مہاراسترہ کے اندر ہوئے اتنے بڑے کانڈ کا بھی اب گرہ منتری امیشاہ نے بڑے طور پر سنگیان لینا شروع کر دیا ہے وی اب دونوں راجیوں کے اندر بی جی پی کی سرکار جلد بنے گی جا ایک طرف پسیم بنگال کے چناؤں کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور ستائیس مارس سے پرتم چرن کے چناؤں بھی پرارم بھی دو مہی کو نتیجے آئیں گے اس سے پہلے مہاراسترہ کے اندر بی جی پی کی سرکار بن جائے گی اور دو مہی کو نتیجوں کے بعد میں بنگال کے اندر بھی بی جی پی اپنا پریورت انتائے کر دے گی دو سو چرانو سٹو کے اس ماہ اپینین پول کے سروے میں بھی لگاتار ای بی پی نیوز کے اپینین پول اور ستہ و جار کی فلو دی ریپورٹ کے اندر بھی بی جی پی پارٹی کو پرسیم بنگال کے اندر کافی زیادہ دب دبا دکھائی بھی دے رہا ہے تو وہیں اس دوران پیچھے چل رہے اس ماہ گوٹالے کے بعد میں دیوندر فرڈنیس نے بھی بیاد زاری کرتے ہوئے کہا کی بیس اگس دو جار بیس سے پرارم بھوئے اس کانڈ کو دبانے کی کوشی سے لگاتار ادو کی ایم بی ای سرکار کرتی رہی لیکن آخر کار میں آئی پی ایس رسمی سکلا اور گرہ منطری انیل دیسمک منسوق ہرین سے لگا کر انٹیلیا کیس کے اندر بڑے بسپورٹر خلاصے ہو گئے ان خلاصوں کے بعد میں دیوندر فرڈنیس نے وہ میڈیا کے سامنے بھی سارے ثبوت دکھا دیئے جو ادو کی سرکار کے خلاف میں اور ادو تھاکرے کی استیفے کی بھی مانگ کی جاری گرہ منطری انیل دیسمک تو جلد ہی آج سام تک اپنا استیفہ سوپ سکتے ہیں ماتو سرکو اور اس بیچ میں سرد پوار نے بھی استیفے کی مانگ کی ہے انیل دیسمک جس کی بعد میں ان سی پی کے نیتاؤں نے ویرود کرتے ہوئے سرد پوار کے اوپر بیان دینا شروع کر دیا ہے نواب ملک نے یہ بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ گرہ منطری انیسان سے لگا کر پیا موڈی تک پھر کئی ایسے بیان لگ چکے ہیں انہوں نے بھی استیفہ نہیں دیا ہے تو اب انیل دیسمک کے استیفہ دینے کی کوئی بات بھی پیدا نہیں ہوتی ہے لیکن لگاتار بی جی پی پارٹی انیل دیسمک کے استیفہ کی مانگ کر رہی ہے دوستو آپ جڑے دیں گے ہمارے ساتھ میں ویڈیو کے کمیٹ باکس میں آپ زباب ضرور دے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں